بسم اللہ الرحمن 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 ویلکم ٹو ڈیحمان اگریڈین ویڈ اینڈ ایڈر ویڈیو تو آج ہم اس ویڈیو میں تلیل کی فصل کے بارے میں بات کر رہے ہوں گے جیسے پچھلے سال جو ابھی گھنڈم کی فصل کافی زیادہ کاشت ہوئی ہے کافی زیادہ پچھلے قریبان تمام سالوں کا ریکارٹ توڑ دیا اس طفح گھنڈم نے اسی طرح اس سال تلیل بھی کافی زیادہ کاشت کی جانے والی ہے کیونکہ کافی فارمرز تلی کاشت کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں تو اس کے لئے مین جو اہم پوائنس ہے وہ آپ کو جاننا لازمی ہوں گے تو اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں گے کہ اس میں آپ کو تلی کے بارے میں ہر ڈیٹیل سے بتایا جائے گا کہ تلی زمین کی تیاری کیسے کی جائے تلی کے لیے بکتے کاشت کیا ہے شرابیج کتنا بیج استعمال کرنا چاہیے اور کونسی اس کی اقسام بہتر رہ جاتی ہیں تو یہ ساری باتیں اس ویڈیو میں بتائی جائیں گی تو میں بتاتا چلا جاؤں کہ ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے گا کیوں کیونکہ دیکھیں اگر آپ ویڈیو دیکھنا اور ویڈیو بھانا کافی مشکل ہے ویڈیو دیکھنا تو آسان ہے ویڈیو دیکھنے اور بنانے میں کافی فرق ازمین سمان کا تو ہم پہلے انفرمیشن کٹھی کرتے ہیں پھر ویڈیو بناتے ہیں پھر ایڈیٹ کرتے ہیں پھر چاہا کہ ہم اپرول کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب آپ سبسکرائب کر دیتے ہیں چینل کو جو اس سے کہا ہے کہ ہمیں تھوڑی سے موٹیویشن مل جاتی ہے تو ہم مزید اور اچھی اچھی ویڈیوز لے کے آتے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر رہا ہوں ویڈیو دیکھ کے تو انشاءاللہ آپ کو ویڈیو کافی اچھی لگی گی تو میں اس ویڈیو میں تلی کے حوالے سے آٹھ اہم پائنٹس کو پر بات کروں گا سب سے پہلے زمین کا انتخاب اور تیاری تو دیکھیں زمین کا صحیح انتخاب تل کی کاشت کے لیے انتہائی ضروری ہے کاشت کرو بھائیوں کو چاہیے کہ تل کو اچھی اور ذرخیر زمین پر کاشت کریں تل کی کاشت کے لیے ہلکی ریتلی اور درمیانی میرا زمین جس میں پانی جذب کرنے کے صلاحیت موجود ہو موضوع ہوتی ہے رونی یا بارش کے بعد جب زمین میں وطر آ جائے تو دو یا تین بار حل چلا کر اور ایک بار سہاگہ دے کر زمین کو پناسب حد تک پر بھڑا اور اچھی طرح تیار کر لیں کاشت کرو بھائیوں کو یہ بات جاننا نہائی ضروری ہے کہ زمین کی صحیح تیاری پہتر پیداوار حاصل کرنے کے لیے ایک بنیادی عمل ہے اس کے علاوہ دوسرے پانی کے اوپر بات کروں گا وقت کاشت کہ ہمیں کب تل کی کاشت کرنے چاہیے تل کی فصل چونکہ خریب کی اہم فصل ہے اور گرمیوں کے مہنوں میں کاشت کی جاتی ہے پاکستان کے چاروں صوبوں میں اس طرح موسم درجہ حرارت اور مونسون کی بارشوں کے پاس کچھ تبدیلیاں رنما ہوتی ہیں جس کی بنا پر تل کی کاشت کے حوالے سے کچھ تجربہ لگایا گیا ہے جیسا کہ مختلف علاقہ جات میں مختلف ٹائم ٹریشن کے حوالے سے کاشت اس کی ہوتی ہے تو یہ آپ چارٹ دیکھ سکتے ہیں اس میں پوٹوہار میں 25 جون تا دیجھ چلائی تا کاشت کر سکتے ہیں صوبہ بنجاب میں 21 جون تا 31 جلائی صوبہ زند میں 15 جون تا 31 جلائی صوبہ خیبر پافین 15 جلائی تا 31 جلائی اور صوبہ پروچستان میں 25 جلائی تا 33 جلائی آرز کی کاشت کر سکتے ہیں کاشت کر بائی اس بات کا خیال رکھیں کہ تل کی کاشت موضوع وقت پر مکمل گی چاہے تب ہی اسے بہتر پیداوار حاصل کی جا سکے گی دیر سے کاشت کی گئی فصل اچھی پیداوار نہیں دیکھ اور کئی بماریوں کے حملے کا بھی شکار ہو جائے گی جس کے پائیس اس کی پیداوار اور بھی کم ہو جائے گی اس کے بعد میں تیسر پوائنٹ کے اوپر بات کرتا ہوں تریقہ کاشت تریقہ کاشت کیا ہے اس کا جب زمین کی تیاری مکمل ہو جائے تو کاشت کے لیے آم پور یا ٹریکٹر ڈریل استعمال کی جا سکتی ہے بجائی کتاروں میں ہونی چاہیے کتاروں کا درمیانی فاصلہ پنتالیس سے ساٹھ سینٹی میٹر رکھنا چاہیے بیج کی گہرائی دو انچ سے زیادہ نہ ہو تاکہ فصل کا اگاؤ جلد اور تیز ہو سکے جن علاقوں میں بارش زیادہ ہو وہاں پر دل کی کاشت وٹوں پر بھی کی جا سکتی ہے پٹوں کا درمیانی فاصلہ ساٹھ سینٹی میٹر ہونا چاہیے چھٹا کے طریقے سے پیداوار اچھی نہیں ہوتی اس لیے چھٹا کے ذریعہ کاشت میں کریں تو بہتر ہے اس کے بعد چوتھے پوائنٹ کے پور بات کروں گا شرحہ بیج کے بیج کی کتنی مقدار ہم نے رکھنی ہوتی ہے اچھی فصل کا دارمدار اچھے بیج پر ہوتا ہے بیج صحت مند ہونا ضروری ہے بیج ہمیشہ 85 فیصد سے زائد روایتگی والا ہونا چاہیے دل کا بیج چونکہ چھوٹے سائز کا ہوتا ہے اس لیے کم مقدار میں ڈالا جاتا ہے کتاروں میں کاشت کے لیے پانچ کلو گرام فی ہیکٹر یعنی دو کلو گرام فی ایکر بیج کافی ہوتا ہے جبکہ بزریعہ چھٹا کاشت کے لیے چھے کلو گرام فی ہیکٹر استعمال کرنا چاہیے چھے کلو گرام ہیکٹر سے مطلب ایک ہیکٹر میں تو پودوں کی تعداد اچھی پیداوار کے لیے ضروری ہے کہ خید میں پودوں کی تعداد پوری ہو دل کے فی ہیکٹر پودوں کی تعداد دو لاکھ بیس ہزار ہونا ضروری ہے ایک مہتاد اندازے کے مطابق اگر ایک پودے پر پچاس پھلیاں مجود ہوں اور ایک پھلی میں بیس بیج ہوں جبکہ ایک ہزار بیج کا وزن تین گرام ہو تو مجودہ فی ہیکٹر پیداوار دھگنی ہو سکتی ہے اور اسی طرح فی ہیکٹر منافع بھی دھگنا ہوگا اس کے بعد میں بات کروں گا اگلے پوائنٹ کے اوپر خاتوں کا مناسب استعمال زمین کی زرخیزی کو قائم رکھنا اچھی پیداوار کے لیے نہای ضروری ہے دل کی فصل کو منافع پکش بنانے کے لیے خاتوں کا مناسب استعمال نہای ضروری ہے خاتوں کا استعمال کی تفصیل میں آپ کو اتاتا جاتا ہوں بچائی کے وقت آپ نے ایک بوری ڈی اے پی یا ایک بوری نیٹرو فاس اور آدھی بوری جوڑیا استعمال کرنی ہے اس کے بعد پہلی آپاشی مطلب پہلے پانی پر آپ نے آدھی بوری جوڑیا پھر ڈال لی ہے اور برانی علاقہ جات میں تیسرے پانی پر بھی ایک بوری ڈی اے پی یا ایک بوری نیٹرو فاس اور ایک بوری جوڑیا آپ نے ڈال لی ہے بچائی کے وقت خاتوں کا اس طرح استعمال فصل کی پیداواری صلاحیت کو مزید اجا کر کرے گا اور فی ایک ایک پیداوار میں بھی جو زیادہ منافع کا باس بنے گی اس کے بعد میں آپاشی کے اوپر بات کرتا ہوں پاکستان میں تل کی فصل نہڑی اور برانی علاقہ میں کامجابی سے کاشت کی جاری ہے برانی علاقہ میں آپاشی اگر ممکن ہو تو پھلوں کے وقت ضرور کر دینی چاہیے جبکہ نہڑی علاقہ میں عموماً اس فصل کو تین سے چار پانی کی ضرورت ہوتی ہے اگر پارش نہ ہو تو پہلا پانی اگاؤ کے پندرہ سے دیس دن بار لگانا ضروری ہے دوسرا پانی بھی اتنی وقفے سے لگا دینا چاہیے پھول آنے کے وقت فصل کو پانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے اس ضرورت کو تیسری آپ پارشی کر کے پورا کرنا چاہیے اگر ضرورت پڑے تو چوتھا پانی لگائیں بگر نہ چھوڑ دیں اس کے بعد میں اس کی اقسام کے اوپر بات کروں گا کہ اس کی ترقی زیادہ اقسام کون سی ہیں تل ملک کی اہم فصل ہے اور اس کی ترقی کے لیے مختلف تحقیقی عدالوں نے اپنے اپنے طور پر تحقیق شروع کر رکھی ہے جس کی نتیجے میں تل کی اچھی اور زیادہ پیداوار دینے والی اقسام دریاد کی ہیں جس کی پیداواری صلاحیت ہزار سے پارہ سو کلو گرام فی ہیکٹر مطلب 10 سے 12 من فی ایک کر تک ہے جس میں تل نانویں ٹی ایس 3 ٹی ایچ سکس اور ٹی ایس 5 شامل ہیں میں ایک جیسے بتاتا جلوں جاؤں آپ کو اس میں کہ ٹی ایچ سکس سنگل شارک بریٹی ہے اور باقی سب جو ہیں وہ شارک تر بریٹی ہیں تو آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں جو آپ پرداشت کرنا چاہتے ہیں اس کے بعد اس کا وقت پرداشت کتنا ہے کہ یہ کب تک پک کے تیار ہو جاتی ہے یہ فصل سو سے ایک سو بیس پنوں میں پک کر کٹائی کیلئے تیار ہو جاتی ہے اگر فصل کو وقت پرداشت نہ کیا جائے تو پھلیوں سے بیج گرنا شروع ہو جاتا ہے پرداشت مطلب اس کی کٹائی نہ کی جائے جس سے پیداوار پر برا اثر پڑتا ہے جب پھلیاں اور پودہ تقریباً تین چوتھائی زرد ہو جائے تو اس وقت پودوں کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے بندل بڑھا کر سیدھا رکھ دوب میں ایک ہفتہ کھڑا کر دینا چاہیے اس کے بعد ان بندلوں کو ترپال پر جھاڑیں یہ عمل دو یا تین بڑھ دو ہائیں تاکہ پھلیوں سے بیج مکمل طور پر نکل جائیں بیج کو اچھی طرح دو میں خوش کر لیں مفوض مقام پر سنبھالیں اس طرح بیج میں نمی کی مقدار 10 فیصد سے زیادہ نہ ہو وگرنا کیرہ لگ جائے گا اور آئندہ کاشت کے وقت روایت کی تاثر ہوگی یہی چند اہم پائنٹس کے طریقے کی کاشت کے وقت سے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہوگی لائک شیئر لاتے دیجئے تو بج ملتے ہیں نسید تو بج ملتے ہیں تم دے رہدیں پھر طور پیدار اب ٹ surgeons موسیقی